جنہوں نے گھر میں مریان رکھی ہیں سو ڈیڑھ سو پچاس رکھی ہیں ہزار یا پندرہ سو یا تیرہ ہزار وہ لوگ اتنی مہنگی انٹی بائٹکس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پروینشن کے طور پہ ایسی کون سی چیز چلائیں جو سستی بھی ہو اور ایفیکٹیب بھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر گامرن آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری بھی ڈاکٹر گامرن پی آر ڈی پہ مائیکو پلازما پہ انفیکشن سائنوسائٹس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے ڈالی آپ لوگوں نے اس کو بہت پیار دیا آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا اور سٹیل آپ اس کو پسند کر رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بڑی انفرمیٹیو ہوگی اس ویڈیو کے بعد جب میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کا ذکر کیا ٹیلوسین ڈاکسی کا ذکر کیا ٹیل مائیکو سین اینڈرو وغیرہ کی کمبینیشنز کا ذکر کیا تو بہت سے لوگوں کے مجھے وارس ایپ میسیجز آئے کوئشنز آئے کہ جنہوں نے گھر میں مرگیاں رکھی ہیں سو ڈیٹھ سو پچاس رکھی ہیں ہزار یا پندرہ سو یا تین ہزار وہ لوگ اتنی مہنگی انٹی بائٹکس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پریونشن کے طور پر ایسی کونسی چیز چلائیں جو سستی بھی ہو اور افیکٹیب بھی ہو اس کا کوئی صدباب ہمیں بتائیں کوئی گھریلو ٹوٹ کا ہمیں بتائیں جس سے ہماری مرگیاں اس کے لیے بڑا افیکٹیب رہ جائے ٹیلوسین ڈاکسی اس ٹائم اچھی کمپنی کی انیس سے بیس ہزار تک پہنچ گی ہوئی ہے جب آپ وہ کمبائن کورس کرتے ہیں تو پچیس ہزار پر کیجی بن جاتا ہے اور اگر ایک دو میں آپ اس کو چلوائیں آپ کی دو ٹینکیوں کی جو ڈوز ہے وہ پچیس ہزار روپے میں بن رہی ہوتی ہے میں بات کر رہا ہوں کنٹرول شیڈز کے لیے گھر میں اگر کسی نے سو ڈیر سو مرگی رکھی ہے وہ اتنی مہنگی انٹی بارٹک نہیں پرچیز کر سکتا اسی وجہ سے میں نے ریسرچ کر کے ایک گھریلو ٹوٹ کا بنایا ہے جو بہت ہی زیادہ سستہ ہے آپ کو عام گھر کی چیزوں سے ہی ایک سی آر ڈی کا کورس بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو منشل بھی کر دوں گا ان کے نام ان کے انگلیش میں کیا نام ہے اردو میں کیا کہتے ہیں ان کو اس ساری چیزیں آپ کو ڈیفائن کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر ہم یہ چیز ڈال رہے ہیں تو ہم کیوں ڈال رہے ہیں اس کا آخر بینیفٹ کیا ہے سی آر ڈی مایکو پلازما کے لیے جو ہم نے میڈیسن بنانے کی بات کی ہے اس کے لیے جو جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ ساری آپ کے سامنے پڑی ہیں یہ کوکنگ شو نہیں ہے چیزیں آپ کے سامنے ساری رکھی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ پہلے آپ ذرا ریٹ دیکھ لیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سونف سونف دس گرام ہے بیس روپے کی اجوائن ففٹی گرامز یہ بھی بیس روپے کی ہے لیمون جو دو بڑے سائز کے ہیں یہ ملے ہیں پندرہ روپے کے یہ میرچین جو آپ نے لال لینی ہے یہ مجھے ملی ہے بیس روپے کی پچاس گرام ہے پچاس گرام ادرک بیس روپے کا ملا ہے پچاس گرام لسن یہ بھی بیس روپے کا ہے شہد کے چار اگر آپ چمچ ڈالتے ہیں تیس سے چالیس روپے میں پڑیں گے اب آپ ان سب چیزوں کو جمع کریں تو یہ آپ کا ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپے بنیں گے یعنی ڈیٹھ سو روپے میں یہ تمام چیزیں ہیں اس میں آپ بجلی کی کاسٹ لگا لیں سیدھا سیدھا حساب رکھتے ہیں دو سو روپے دو سو روپے کے اندر آپ کے سو لٹر پانی کے لیے یہ ایک محلول تیار ہوگا جو آپ سو لٹر پانی میں دے سکتے ہیں دو سو روپے میں جو آپ کے سی آر ڈی کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا ساتھ ساتھ میں اس کا آپ کو فنکشن بھی بتاتا جاؤں گا سب سے پہلے آپ چیزوں کو لکھ لیں میں اوپر ساتھ میں لکھ بھی دوں گا اور ان ساری چیزوں کو ہم نے یہ جو گرائنڈر ہے گھر کے اندر جو ملک شیک بنانے والا عام جو گرائنڈر ہوتا ہے نیشنل کا اس کے اندر ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور گرائنڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس محلول کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو تولیں گے یا ان کو میئر کریں گے ایک آپ نے لے لینا ہے باول اس طرح کا تاکہ جو جو ہم چیز میئر کریں گے وہ اس کے اندر ڈال دے جائیں یہ اس طرح کا ہاؤس ہولڈ جو کچن سکیل ہوتا ہے یہ آپ کو مارکٹ میں آرام سے مل جائے گا یہ میں آپ لوگوں کی طرف کر دیتا ہوں اس کو یہاں ٹھیک ہے ہم یہ والا برتن اوپر رکھتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں ٹیئر یہ زیرو ہو گیا اب ہم اس میں سب سے پہلے دس گرام جو ہے یہ سونف اس میں ہم میئر کر لیتے ہیں ٹین گرام یہ فائیو ہو گئی سیون ایٹ اور یہ لیں جی دس گرام سونف ہو گئی جو جو چیز ہم ڈال رہے ہیں یہ سی آر ڈی کے لیے کس طرح افیکٹیو ہوگی یہ پہلے آپ زیادہ اس کی پروپرٹیز کو بھی دیکھ لیں سونف بہت زیادہ افیکٹیو ہے سائنسز کو کلیر کرنے کے لیے سائنسز کی سویلنگ ہو جاتی ہے اس میں میوکس جمع ہو جاتا ہے نزلہ جام جاتا ہے برڈ میں مائکو پلازما کے میری یوٹیوب ویڈیو کے اندر آپ جان چکے ہیں کہ مائکو پلازما کو ہم انفیکشیس سائنوسائٹس بھی بولتے ہیں تو سونف اس کے لیے بڑی افیکٹیو ہے سائنسز کو کلیر کرتی ہے انٹی انفلمیٹ بھی ہے اس کے بعد ہم اس میں 50 گرامز دس گیرہ کو فرق نہیں پڑتا ہم نے دس گیرہ ہی لینا ہے 50 گرامز ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب اجوائن اب ہم اس کو تیر کر لیں گے دوبارہ کیونکہ ہم نے اجوائن کو اس کو مہیر کرنا ہے اجوائن کو کیرم سیڈ بولتے ہیں انگلیش کے اندر اچھا جی اس کو ہم 50 گرامز مہیر کریں گے 17, 27, 36 یہ میں نے پوری پوری چیزیں لی تھی امید ہے کہ یہ ساری کے ساری 50 گرام ہی ہوگی 49, 50 اجوائن بھی ہم نے ڈال دی اب ہم اس کو دوبارہ تیر کریں گے دیرو کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر اس کو آپ ایسے ہی چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی ہم اس میں ڈال لیں گے اس کو ڈال کے دیکھتے ہیں گے یہ کتنا ہے 50 گرامز ہم نے ڈالنا ہے یہ 33 ہے اور یہ 42 ہے چھوری سے ہم اس کو کٹ لیتے ہیں 45 یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ہو گیا ادرک ہمارا پورا ہو گیا 50 ادرک بھی ڈی کنجسٹنٹ ہے سائنسز اگر سویل ہون کو روکتا ہے ادرک والی چائے سردیوں میں عمومن لوگ پسند کرتے ہیں کعوہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ پریشے کو بننے سے روکتا ہے اس کے ساتھ انٹی انفلمیٹر ہے گلے میں سوزے شوت اس کو بھی یہ روکتا ہے اس کو زیرو کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن یہ پوری ڈال کے دیکھتے ہیں ایسے ہی ہم نے اس کو اگر آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں آپ اس کو توڑ لیں 7 15 یہ مرے خیل پورا ہی ڈالے گا یہ اس کے پتے وگرہ نکال لیجیگا اوپر والا چھلکہ جو ہے یہ 27 ہو گیا ہم یہ بعد میں چھان لیں گے جو اس کے اندر یہ وگرہ چیزے رہ جائیں گے وہ ہم اس کو چھان لیں گے یہ 39 ہوا ہے تھوڑا سا ہم مزید اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ 52 ہو گیا جی 50 ہمارا پورا ہو گیا ہے پچاس آپ نے رکھنا ہے پچاس سے زیادہ بھی ہوتا ہے تو اٹس اوکے یعنی کہ زیادہ زیادہ بھی نہیں کرنا یعنی ایک دو گرام سے فرق نہیں پڑتا گارلک کی جو موسٹ امپورٹن پروپرٹی وہ ایز ایمیون بوسٹر ہے اور یہ انٹی فنگل بھی ہے انٹی بیکٹیریل بھی ہے اور یہ ڈی کنجسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کنجسٹن ہوئی ہو چیسٹ کے اندر آپ کے ریشہ جم گیا ہے اس کو ختم کرتا ہے یہ زیرو کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ والی مرچیں یہ آپ نے لال لینی ہے اور پھرٹی فور فورٹی نائن یہ تقریباً فورٹی نائن ہو گئی ہے اگر چاہتے ہیں تو تھوڑی سی کاٹ کے اور ایٹ کر لیں گے ہم اس کے اندر یہ ففٹی پورا ہو گیا ہمارا اب جے مرچیں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے مرچیں بیسیکلی انٹی سیپٹک ہوتی ہیں انٹی بیکٹیریل ہوتی ہیں گلہ خراب ہو سوزش ہو گلے کی تو اس کے لیے بھی مرچیں رکمنٹ کی جاتی ہیں اب ہم نے اس میں کیا کہے ڈالا ہے دس گرام ڈالی ہے سونف پچاس گرام ڈالی ہے اجوائن پچاس گرام اس میں ڈالا ہے ادرک جنجر پچاس گرام ڈالا ہے لسن پچاس گرام یہ والی لال مرچے ڈالی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہ ہم نے میر کر لیا ہے اس کے اندر اب ہم اس کو ڈالیں گے یہ جو شیکر ہے اس کے اندر اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے اور اسی میں ہم ایڈ کریں گے اپنا دو لیموں کا رس اور چار ٹیبل سپون ہنی لیموں میوکولیٹک ہوتے ہیں ریشہ توڑنے کے کام ہاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو پروپٹیز ہیں یہ انٹی بیکٹیریل بھی کام کرتے ہیں لیموں کا ایک اور فنکشن بھی ہے کہ یہ سوزش یعنی انٹی انفلمیٹری ہے سوزش کو کم کرتا ہے شہد کی اگر ہم بات کریں شہد اپر رسپاریٹری ٹریک انفیکشن کے لیے بہت افیکٹیو ہے شہد ویسے سنت نبوی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس کے اندر آلموسٹ ساری بیماریوں کی شفاہ ہے شہد ہم اس لئے ڈال رہے ہیں اچھا جی یہ ساری چیزیں ہماری ہو گئی ہیں تیار اب ان چیزوں کو ہم یہ جو گرینڈر ہے جاگر ملک شیک والا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اسی کے اندر ہم لیموں کا ریس ایڈ کریں گے دو جو لیموں ہیں آپ ان کو ایسے اس کے اوپر نچوڑ دیں اچھی طرح سے کافی ہیں دو لیموں یہ جو ڈوزج ہے یہ 500 ایمل پانی کے لیے ہے یعنی 500 لیٹر پانی میں آپ اس کو حل کر لیں گے چار ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر شہد ڈالنا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اب اس میزے کو ہم گرینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے گرینڈ کرنے کے بعد اس کو ہم چھان لیں گے چھاننے کے بعد جو پانی حاصل ہوگا اس کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی دوستو آپ نے دیکھ لی چیزیں ساری سمجھ لیں کیا کیا چیزیں ڈالنی تھی کس میرمنٹ میں ڈالنی تھی اور اس کے بعد ہم نے گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے بعد میں نے چھاننے کے بعد یہ پانی لے کی آیا ہوں یہ آپ اس کے اوپر دیکھیں یہ میرمنٹ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ایک لیٹر کا یہاں تک جگ ہے اور یہ تقریباً 400 ایمل تک یہ پانی یہاں تک آ گیا ہوئا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر لیتے ہیں ڈالیوشن کے لیے تو یہ پورا 500 ایمل پانی یہ تیار ہو گیا میں نے اس کو چھان لیا ہے یہ ایسے نہیں ہوگا جب آپ گرینڈ کریں گے تو یہ تھک امیزہ ہوگا تھوڑے پانی کے اندر آپ نے گرینڈ کیا ہوگا آپ نے اس کو کپڑے والے چھاننے سے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ کا اگر پانی تھوڑا ہے تو آپ نے اس میں اور سادہ پانی آئڈ کر کے 500 ایمل بنا لینا ہے اب یہ جو 500 ایمل پانی بنا ہے یہ آپ اس پانی کو آپ نے 5 سی سی فی لیٹر کے حساب سے آپ نے ڈرنکر میں آئڈ کرنا ہے پانی کی ٹینکی ہے اس کے اندر آئڈ کر لیں آپ نے گھر میں بیک یارڈ پولٹری ہے چھوٹے تھوڑے پرندے ہیں آپ ڈرنکرز کے اندر آپ نے اس پانی کو آئڈ کرنا ہے یعنی کہ ایک لیٹر پانی کے اندر 5 سی سی ڈالنا ہے یہ پانچ سو ایمل پانی جو بنا ہے آدھا لٹر یہ آپ کے سو لٹر پانی کے لیے کافی ہوگا اور یہ آپ نے بارہ سے سولہ گھنٹے لگاتار برڈز کو دینا ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کا بخار بھی ٹھیک کریں گی اس کی انفیکشن بھی ٹھیک کریں گی اس کی سائنسز کو بھی ٹھیک کریں گی کھرکھر جو گلے میں آواز آ رہی ہے اس کو بھی بہتر کریں گے کیونکہ ہم نے اس میں جتنی بھی ہربل چیزیں ڈالی ہیں دیسی چیزیں ڈالی ہیں وہ ساری کے ساری اسی فنکشن کے لیے ہیں آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا میں نے ٹرائی کروایا ہے اور اس کا اچھا فیڈ بیک ملا ہے آپ کو اس کا جو بھی فیڈ بیک ملے آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ نے یہ پانی یہ ہربل وارٹر بنایا آپ نے اپنے برڈ کو دیا اور اس کے بعد اس کا ریشہ اس کی میکس اس کا سار سوج رہا تھا اس کو مائیکو پلازما کا ایشو تھا وہ ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں ویڈیو پسند ہے جس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ لازمی کیا کریں ویڈیو ویڈیو کے بارے میں بتایا کریں آپ کو کیسے لگی کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کنسلٹیشن کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں لوگ پاکستان سے باہر مجھے دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں میری کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لئے ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک ہے پیٹریون ڈاٹ کام کا آپ اس پر کلک کریں اس لنک پر آپ اس کے بعد وہاں پر دو میمبرشپس آپشن ہیں دونوں کے چارجز لکھے ہیں وہ آپ چارجز کے بعد آپ وہ میمبرشپ پر منت لے سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ